دردپورا کرالپورا میں سلائیڈنگ عوام کو کافی مشکلات کا سامنا محصول دربارش ہونے کی وجہ سے کرالپورا کے دردپورا خلق ایسی میں اجانک سلائیڈنگ گرنے سے لوگوں کو کافی بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دیسک سے نصرینہ بشیر کے ساٹھ کفارہ سے علتہ بڑھانا کی یہ خاص ریپورٹ موسیقا 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 موسیقی موسیقی یونس صاحب آپ مجھے یہ بتائیے سلیڈ کیسے آیا سلیڈ تو جب بارشیں چلتی رہی کل تین دن سے کنٹینوسری بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش کی وجہ سے یہاں پہ جو اوپر والا کا یہ حصہ تھا یہ تھوڑا نرم تھا نرم زمین تھی اس لئے اوپر سے کھسک آیا اور یہ دیکھئے آپ یہاں پہ یہ دکان تھی تین کمرے اس دکان کے تھے لیکن یہ اس اکھروڑ کی وجہ سے جب یہ اکھروڑ کا درخت اوپر سے نکل کے آیا اس اکھروڑ کی وجہ سے یہ سب نیچے نکل گیا اور سلائڈنگ کی وجہ سے یہ پورا سسٹم جو ہے یہاں پہ ختم ہو گیا ایڈمنسٹیشن کا کوئی بھی بندہ ابھی تک یہاں پہ نہیں پوچھا ہے کھالی ایک ہمارے جو ہلکہ کے یہاں پہ پٹھواری صاحب ہیں وہ پٹھواری صاحب صبح صویرے آئے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں پوچھا تاسیدہ صاحب کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہم کال کرتے ہیں کہ کب پوچھیں گے آپ کب پوچھیں گے آپ ابھی تک یہاں پہ وہ نہیں آئے ہیں یہ دوسرے والا درخت جو کھڑا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بھی نکلنے والا ہے اوپر سے کھلا ہے آگے والے اس کے دو مکان ہیں یہ دو مکان کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کوئی بھی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ان مکانوں کا کیسے بچاؤ کیا جائے گا یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ یہ کھالی یہ بات بتا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو مکانیں آگے اس میں جو مال مویشی تھے یا جو لوگ تھے اندر ان کا کیا کیا آپ نے مال مویشی اور لوگ جو بھی تھے یہاں پہ صبح صویرے ہم نے چار بجے اٹھ کے چار بجے سے کھڑا ہوئے ہیں کوئی بندہ اوپر سے نالیا دے رہا ہے کوئی نیچے سے دے رہا ہے لیکن ہتھیار نہ ہونی کی وجہ سے سامان نہ ہونی کی وجہ سے ہم لوگ کہاں جائیں کس کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے ایڈمیسٹریشن کو جو بھی بات ہم بتا رہے ہیں ایڈمیسٹریشن کا ابھی تک کھالی میں نے کہا پٹھواری صاحب کے بنا کوئی بھی بندہ یہاں پہ ابھی ایویلبل نہیں ہے یہ آگے والے مکان کس کا ہے یہ جو مکان ہے یہ نظیر آمد میر صاحب کا ہے اور یہ جو ہے یہ غلام مجدین میر صاحب کا ہے لیکن یہاں پہ کسی کو بھی یہ فکر نہیں ہو رہی ہے یہ جو اوپر ہے مکان یہ جو یہ اوپر والا مکان غلام مصطفیٰ میر صاحب کا ہے کوئی بھی یہ سوچ نہیں رہا ہے کسی کو یہ فکر نہیں ہو رہی ہے کہ کھالی یہ دکان ڈمیج ہوئے ہیں یہ دکان مرہوم غلام نبی میر صاحب کے تھے وہ ان کے بیٹوں کے ہیں اور گلام مصطفیٰ میر صاحب کے تھے تو اس اکروڈ کے بارے میں اور ان مکانوں کے بارے میں ابھی کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ ان کا کیسے بچاو کیا جائے یہ کتنے کمرے تھے جو دمیج ہوگی یہ دکان کے یہاں پر تین کمرے تھے جو مرہوم گلام نبی میر صاحب کے تھے یہاں کتنی بستی ہے یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک نیر ایباوٹ دس مکان ہے دس مکان کا پورا خطرہ دکھ رہا ہے ابھی کیونکہ ابھی جو یہ سلایڈنگ ہے یہ سلایڈنگ نیچے نیچے اتر رہی ہے ابھی ان کا کوئی بلاکی سسٹم نہیں ہوا ہے کوئی بھی سسٹم ابھی تک ان کا نہیں دیکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان کا بچاو کیا جائے یا ان کو کیسے روک دیا جائے گا آگے والا آگندہ سے آگے والا یہ جو درکھت ہے نیچے دکھائی آپ تھوڑا نیچے کریے کامرہ کو وہ دیکھیں اوپر سے وہ بھی کھسکے رہا ہے اور وہ نکل گیا یہ اوپر والا سسٹم جو ہے یہ دیکھیں یہ کیسے نکل رہا ہے لیکن کوئی بھی یہاں پہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ ان کا کیسے بچا ہوگا کیسے روکے گا آگے والے مکام کیسے بچیں گے یہ والی بس کی کیسے بچے گی کوئی بھی یہاں پہ ابھی نہیں آیا ہے ٹھیک ہے شکر ہم یہ مہدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ پلیز مہربانی کر کے وہ یہاں پہ آئیے اور دیکھیں ان کا کیئر کریں کہ ان کا کیسے بچا ہوگا پلیز مہربانی ہم آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کے ان سے بنتی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ان کے بارے میں دیکھیں ہماری مدد کریں شکریہ